اس اچاری مسائلے سے آپ چاہیں تو چکن بھی بنا سکتے ہیں مٹن بھی بنا سکتے ہیں اور کسی سبزی میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں یا پنیر ہو یا آلو ہو یا اگر آپ اچار بنانا چاہتے ہیں کہ ویجیو ٹیبلز کا آپ وہ بھی اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں بس ایک چھوٹا تا کام کر لی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن دبا دیں تو چلیے یہ ایک پہن لیا ہے میں نے اس کو میں نے رکھا ہے لو فلم پہ بلکل لو فلم پہ رکھا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے سب سب پہلے میں اس میں ڈالوں گا ون ٹیبل اسپون اٹھا ہوا دھنیا اگر آپ کے بعد ثابوت ہو تو وہ لے لیے گا ون ٹیبل اسپون اس میں جائے گی سوف اور ون ٹیبل اسپون اس میں جائے گا زیرا یہ تینوں چیزیں برابر کی ماترہ میں جائیں گے اور ون ٹی اسپون میں نے اس میں لی ہے رائی یعنی کہ سرسو کا دانہ ون ٹی اسپون اس میں جائے گا میتھی کا دانہ اور تین سے چار اس میں ڈال دیں گے لال مرچے ثابوت لال مرچے دالی ہے میں نے اور اس کو بلکل لو فلم پہ ہم نے اس کو روش کر لینا ہے دیکھیں اس کے اندر سے دھیمی دھیمی خجبو آنی چاہیے بہت زیادہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے تو بچ جیسے ہی دیکھیں ہم نے اس کے اندر سے خجبو آ رہی ہے اب اس کی گیس کی فلم کو میں آف کر دیتا ہوں اب اس کے اندر ہم نے ہلک ایسا تھنڈا ہونے کے بعد کچھ اور مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں بہت ہی بیسک مسالے ہیں اس کے اندر جائے گی دیکھیں یہ کلونجی ہے ہاف ٹی اسپون ڈالی ہے میں نے ہاف ٹی اسپون اس میں جائے گی ہلدی اچھے کلر کے لیے اور ہاف ٹی اسپون اس میں جائے گا نمک نمک ضرور ڈالیئے گا اب اس کو اچھے سے دیکھیں مکس کر کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا دردرہ سا اس کو ہم نے زیادہ فائن پورڈر نہیں منانا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہمارا پورڈر بن کے تیار ہوگا اب آپ اس کو کسی پلاسٹک کے جار میں یا شیشے کے جار میں رکھ کے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں مہینوں تک کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا اس کے اندر کیونکہ ہم نے نمک بھی ڈالا ہے وہ پریزرویٹیو کا کام کرے گا تو آپ اس کو انجوائے کرئیے یہ جو میں نے آپ لوگوں کے دارہ ریسیوی شیئر کرئی ہے یہ آپ ایک کلو مٹن یا چکن کے اندر ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا آپ کا چکن یا مٹن بن کے تیار ہوگا یہ میری کیارنٹی ہے تو آپ اس کو انجوائے کرئیے جب تک ہم آپ کے لیے کچھ اور بناتے ہیں دیکھنی